اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کو وضائف سے علاج اور پر اسرار اپنی چینل میں خوشحام دید کہتا ہوں امید کرتا ہوں تمام بہن بھائی خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے تو آج بہنوں بھائیو آپ کو میں بسم اللہ کا محقل قابو کرنے کا بتا رہا ہوں اس عمل سے آپ بسم اللہ کا محقل بسم اللہ سے محقل قابو کر سکتے ہیں اس کو اپنے یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اس سے آپ اس کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں جو کچھ اس کا کیا کیا فائدے ہیں اور کس طرح آپ نے کرنا ہے اور کتنے دن تک یہ عمل کرنا ہے اور اس کا آپ کو کیا کیا چیزوں کا کن کن چیزوں کا احتیاط کرنی ہے کن کن چیزوں کی وہ بھی آپ کو اس عمل میں ہم بتائیں گے تو عمل شروع کرتے ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے آپ بہنوں نے بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تو بہنوں بھائیوں عمل شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو بہنیں اور بھائی دونوں کر سکتے ہیں عورت مرد دونوں کر سکتا ہے بہت ہی مجرب عمل ہے بہت پاورفل عمل ہے تو سب سے پہلے اس کی کچھ شرائط میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی شرائط آپ کو بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس عمل میں جترک جمالی اور ترک خالالی کی پریز لازمی ہے اور یہ عمل آپ نے بہنوں بھائیوں نوچندی جمرات سے شروع کرنا ہے اس سے پہلے یہ بعد میں نہیں شروع کرنا جب نیا چاند نکلے جو پہلی جمرات آئے تب سے آپ یہ عمل شروع کرنا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کی کچھ نہ کچھ زکاة ادا کر دینی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اس کے لیے میں یہ زکاة ادا کر رہا ہوں اگر کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیں کوئی صدقہ خیرات کیونک پیسے دے دیں کسی غریب کو اس کی کچھ نہ کچھ زکاة آپ نے لازمی ادا کرنی ہے اور اس عمل میں آپ نے حسار لازمی کرنا ہے ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے حسار لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ عمل یقین کے ساتھ کریں گے تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی ہو کامیابی نہ ملے آپ کو ہٹرڈ پرسنٹ کامیابی ملے گی آپ کا یقین کامل ہو آپ کو کامیابی ملے گی تو دوستو اس عمل کا چیلنج ہے جس جس بائی کو ہم نے یہ بہن کو ہم نے یہ عمل دیا ہے مکمل کروایا ہے تو ان کے لئے الحمدللہ اس عمل کے بعد کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں رہتا جو کہ حال نہ ہو تو دوستو عمل میں رازداری رکھنی ہے آپ نے کسی کو بھی شیر نہیں کرنا یہ عمل کسی کو نہیں بتانا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایسے ذرا جو نشہ کرتے ہیں وہ عمل اس کو نہیں کریں کیونکہ نشہ آپ نہیں کر سکتے اس عمل میں تو یہ عمل کی کچھ شرائط تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اب اس کی کچھ جو ہیں وہ ہے ہدایت تو یہ عمل آپ مکمل ایک بار سن لیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے آسان سی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اب اس کی عمل بتا دوں پھر اس کی ہدایت کا طریقہ بتا دوں گا تو دوستو یہ عمل محقل قابو کرنے کا عمل ہے بسم اللہ کا محقل قابو کرنے کا عمل ہے بسم اللہ سے محقل آپ کے سامنے حاضر ہوگا آپ کو بتائے گا کہ آپ نے میں کیوں بلایا ہے تو یہ عمل آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے جی ہاں عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے آپ نے پہلے اپنا حسار باندھےنا ہے نوچندی جمرات ٹھیک ہے میں آپ نے عمل کرنا ہے جمرات والے دین عمل شیروں کرنا ہے سب سے پہلے اپنا حسار باندھےنا ہے حسار باندھے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے پانچ ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف پہلے گیارہ بار دروش شریف پھر درمیان میں پانچ ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر گیارہ بار دروش شریف اس دوران جب آپ کا عمل کریں گے آپ کے سامنے کبھی کیا چیزیں کبھی جنات کبھی شیعتین کبھی کیا کبھی کیا سامنے نظر آئیں گے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ نے ان کو آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ حسار سے نہیں باہر نکلیں گے تو آپ کو ڈرائیں گی دمکائیں گی سب کچھ کریں گی لیکن آپ نے حسار سے باہر میں ہی نکلنا جب آپ کے اکتالیس دن کا عمل مکمل ہو جائے گا تو موقع آپ کے سامنے آپ کے تابع ہوگا موقع آپ کے سامنے حاضر ہوگا آپ کو سلام کرے گا آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے اور اپنا جو بھی مسئلہ ہے کول قرار ہے وہ اس سے کرنا ہے اور اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لینا ہے تو یہ بہت پاورفل عمل ہے اس عمل کو کمزورد لوگ نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اگر کسی کو نقصان ہو جائے گا کوئی اس طرح آسمانی چیزیں بلائیں آفات وغیرہ دیکھ کر شیعتین دیکھ کر باگ جائے اصحار سے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو دوستو بہت پاورفل عمل ہے گارنٹی شدہ عمل ہے تو اب اس کی کچھ ہدایات بھی ہیں عمل کرنا ہے تو اب وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک آپ کا یہ عمل پورا نہیں ہوتا آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا کسی مخلوق سے بات نہیں کرنی عمل کے بارے میں آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے آپ نے جب عمل کر رہے ہوں دورانے عمل پانچ کی پانچ نمازوں کی پابندی کرنی ہے کوئی بھی غلط عادت آپ نے نہیں اپنانی تمام بری عادتیں آپ نے ترک کر دینی اگر آپ غلط کام کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی ٹھیک ہے اور جس مکان میں آپ ہوں گے اس کو آپ کے علاوہ اور کوئی دوسرا بندہ استعمال نہیں کرے گا جہاں پر آپ یہ چالیس دن عمل کریں گے ایک تالیس دن عمل کریں گے عمل کے بعد اگر آپ اس مکان میں سونا چاہتے ہیں تو سو سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس عمل میں اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں سونا چاہتے ہیں تو سو سکتے ہیں آپ نے کسی کے ساتھ عمل شہر نہیں کرنا ایک تالیس دن آپ کے پاس موقع آ جائے گا اس کے بعد آپ بسم اللہ کے موقع سے صرف اور سیف جائز کام لے سکتے ہیں اگر کسی کی شادی کا مسئلہ ہے کوئی بیمار ہے ٹھیک ہے کوئی جنات کا مسئلہ ہے جادو کا مسئلہ ہے ملازمت کا مسئلہ ہے جو بھی جائز مسئلہ ہیں نوری مسئلہ ہیں تو وہ آپ تمام جائز مسائل موقع کی مدد سے حل کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے سامنے حاضر کبھی بھی اس سے اجازت لے کر کر سکتے ہیں کہ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی ہم آپ کو کس طرح حاضر کر سکتے ہیں وہ آپ کو حاضری کا طریقہ بتا دے گا دوبارہ کہ آپ دس بار پیئے پڑو تو ہمیں آپ کے سامنے ایک سامنے پڑو تو حاضر ہو جاؤں گا تو یہ آپ عمل کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا دوستو گارنٹی ہے اس عمل کی تو عمل مکمل ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ عمل پسند آیا ہے تو ہمارا عمل شیئر کریں تاکہ اور بھی بہن بھائی سے فائدہ اٹھا سکیں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ